الحمد للہ ظلمت والعولا والحیبت والسنائی والنفعت والعولا والسلط والسلام علی من کان نبیم و آدم میندین والمات وعلا آلہ و اصحابہی و بناتہی و ازواجہی و اہل بیتہی ابدا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْلَزِينَ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتُ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ صَدُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُ وَتَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحْمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمٍ السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَسْيَّدِي يَا حَمِيمَ اللَّهِ بَعَوَازِ بُلَنْدْ پَدْئِيے السلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجرین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَسْيَّدِي يَا شَفِيعَ المُسْنِبِينَ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْيِّ اَمْرِي وَحْلُ اُقْدَةً مِ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَتُعِزُّ مَنْتَشَاوْا وَتُزِلُّ مَنْتَشَاوْا بِيَدِكَ الْخَيْرِ بِيَدِكَ الْخَيْرِ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُمْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعْتَ عَلْحَمْدُ الصَّلَةَ زِبِي مَسْنَدِ صَدَارَتَ يَادْگَارِ اَسْلَافَ وَجِبُ الْإِحْتَرَامِ عزت ماب عدرت قبلہ میاں محمد رفیق صحیح دامن برکاتم اللہ علیہ جاننے محفظ عالم اسلام دے عظیم معروف تارین قاری قرآن استاذ العلماء استاذ الغفاظ والقرآن میرے دنینہ موسیم حضرت اللہ مولانا الحافظ و القاری محمد انیس نائمی صحیح دامن برکاتم اللہ علیہ اور ان کے بزمِ عشقہ عظیم مذہبی سکالت منادر اسلام قاتل نجدیت رحف شرک و بیدت مجھ فقیرتوں ہر حوالہ نلسنیر حضرت اللہ مولانا احمد رزا سیلوی صحیح فیضی آفتہ درگاہِ علیہ سیل شریف سرگودہ سٹی دی انتہائی جانی پہچانی شخصیت مقبول زمانہ اور جننوں میں ہمیشہ محبت دی دنیا دے اندر دنیا خطابت دا ہے بابا جان کہنا عظیم میرے مسلک دی خطیب حضرت اللہ مولانا محمد علی شاد سینوی صحیح خطیبِ آزم ڈسٹرک سرگودہ اس علاقے دی اہل سنت و جماعت دی جان شخصیت جنن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ مسلکِ حق کا دی خدمت دی اندر بسر ہو رہے ہیں میری مراد گدائی تربطول محب الفقراب العلامہ عزت ماب ماسٹر محمد خیدر حیات حرل صحیح علامہ قاری عابی صحیح اور میں دو نوجوان دیکھیں جڑے فیصلہ باد شہر تھے موٹر سائیکل تھے سفر کر کے اس پروگرام نو اٹینڈ کرنے واسطے دے شریف لائے ہیں دونوں نوجوان بہت محبت کردیں میں جدوں بھی فیصلہ باد شہر جاننا جتے بھی پروگرام ہوئے اس پروگرام میں جے تشریف فرماؤں دینے میری مراد عزیزم قیسر صحیح عزیزم حسنین صحیح اتنی دور تو ان نوجوان آپ دی طرح تشریف لائے سفر کر کے آپ جتنے حباب جلوا فروز ہو میرا دل کردائے میں آپ سب دے نام الگ لگ اپنی زبان دے ناما اللہ محافظ نواز سب بھی جلوا فروز نے اور پٹھانا والدی خطیب میں انہوں نے نام پھول گیا ہے پچھے تشریف فرماؤں نے اوی جلوا فروز اس علاقہ دے جید علماء خطبہ آپ سارے حضرات اس حسین اجتمادہ حصہ ہو اور پردے بھی تشریف فرماؤں میریا ماما بہنا بیٹھیاں بحمد اللہ اوی جلوا فروز نے اے پروگرام عزیزم علی حسن صحیح عزیزم علی رضا صحیح عزیزم علی اسکر صحیح عزیز محترم علی حسنین صحیح انا برادران دی والدی گرامی شہنشاہِ خطابت مقبولِ عرب و عجم شہبازِ خطابت اور میرے مسلک دا جررت مند تی غیرت مند خطیب اے فقط الفاظ نہیں اور اچھا جتھے جررت تی جتھے غیرت اللہ نے عطا فرمائی سی اُجھے اللہ ماہانی فروکی صاحبنو میرے مولانے خودداری بھی عطا فرمائی آپ نے زندگی بار خودداری تی مبنی تبلیغ دا فریضہ سر انجام دیتا میری مراد عالم اسلام دے شہیر مبلغ حضرتِ اللہ ماہ مولانا الہاج محمدانی فروکی حرونی رحمت اللہ اج آپ دی خدمات ہو سلامِ عدب پش کرنے واسطے آپ دے مزار دی مٹین ہو سلامِ وفا پش کرنے واسطے اے عابدہ پہلا سلانہ اُرسِ پاک ہو رہے ہیں بحمد اللہ اے فسط سلانہ اُرسِ پاک ہے اور شہزاد غان نے اپنے بابا دی کبر دی مٹین الوفا دا حق ادا کیتا ہے اور اُو لوگ جنہ عرصہ دراز مسلسل علامہانی فروکی صاحب پیچھے جمعہ شریف پڑھے ہیں آپ دے خطابات سمات کیتے ہیں اُو ایس ٹیم سامین کسیر طرح دے اندر اس محفل وی جلوہ فروز نے کہ بھلا شاہ صاحب اِنہ سنگیاں نے آ کے دسوے ہے کہ عظیم خطیب دنیا تو ٹر ہوئی جائے جڑے مقتدین ہیں اُو عظیم خطیب انہوں بلان دے نہیں یہ تو تواڑی وفا ہے اور تواڑی بہت بڑی سعادت ہے میری یہ دعا ہے اسی جتنے حضرات میں بلکے بھی کمانگا علامہ حنی فروز صاحب جتے عالم سنگ آپ فقط عالم نہیں سنگ عالمِ باعمل سنگ اِذین دن رکھو عالمِ باعمل پائنٹ ٹیم دی نماز دی پبندی میں اپنی ایک کھانا لویک ہے کافی دفعہ کٹھا سفر نصیب ہویا سفر دے دوران بڑے 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 معاملات ہوں دیں لیکن جتنا بھی لمبا سفر ہوں دا سی جتے نماز دا ٹیم ہو جانا فروز صاحب نے کہنا ترابی صاحب پہلا رب نے سجدہ کری یہ تفر تقریر کرانگی ہاں عالمِ باعمل اج انہ دا اسلام ختم پاگ دا پروگرام ہے اللہ رکھا صاحب چنیوڑ دی بڑی معروف شخصیت نے انہ دا بہت بڑا کردار ہے اور میرا بڑا دل خوش ہوندہ ہے اللہ رکھا صاحب اس طور سے پاگ دے حبال اللہ پیش پیش رین اور بھی جڑے حضرات میں سب تھی نام نہیں ہوندے تو جنہ حباب نے بل واسطہ بلا واسطہ کو اپلیٹ کیتا ہے جڑے اس سال کامن نہیں کرسکے اللہ انہوں نے آئندہ اس سلانہ عرش پاک بھی بڑھ چڑھ کے شامل ہوں دی توفیق عطا فرمائے اور آپ سارے شامل ہو اے جڑے آئے ہو نا قواملات چھوڑ کے تے میرا ایک یار رہ گئنے آفظ آمد شہر صاحب اے تے میرے بڑے پرانے سجن ہوئے اے جی آپ تے شریف میں نے بڑے پیارے لگے دن بہت پیارے لگے دن جتے بھی اس لاکیج میرا خطاب ہوئے جب تک انا دی نات نہ پڑی جائے میں تے خطاب شروع نہیں کر دا اے محبت آلین انا تے میم محمد صدیق لالی سرکار رحمت اللہ علیہ دی نظر کرمیں گرمین دا موصہ میں حبست دا موصہ میں لیکن توڑے جذبین ہوئی سلام ہوئے توشان گرمین دی پرواہ نہیں کی تھی توشان اے پیغام دیتا ہے وہ موصہ جکندہ بھی ہے عزید حسین دنان نے واسدے آیا اللہ تو بہرحال میرے تو قبل میرے لیڈر علمانے میرے قائدین علمانے علمی تحقیقی اور بڑی محبت بڑی گفت کو ارشاد فرمائی فقیر اس پروگرام دے اندر اس پروگرام دے میزبان دی حصیت نہ حاضر ہے کوششے کرانگے کہ میکسیمم تری تو پینتی منٹ اے دے اندر حاضری مکمل اور اس دوبارہ ختمی پاک اور پھر انشاءاللہ دعائیں مغفرت خصوصی کیتی جائے گی چونکہ ٹائم پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں تو حبابِ جبکال میں موت دا نظریہ موت دا فلسفہ اس مرد کامل دی زبان چھو بیان کرنے لگا جس مرد کامل نو میرے نبی نے مولا کو المنگ کے لے پتر گھڑے تھلے تو کیوں چھوپے اچھی وعدہ نہ کھو سبحان اللہ اور کوئی بولے نہ بولے دے تو سیدھے تڑب کیا کھونا سبحان سرکار دے دیمان نہیں بیٹھے ہو دانت میں پتہ کیوں لئیے اے جڑا ہون دور جا رہے ہیں پتہ نہیں کی وجہ ہے میں اللہ کے خطرہ بھی ہوں مولا علی دے درد نوکرہ لیکن دیگر صحابہ مکراز کر کے مولا مشکل کو شہادہ تذکرہ ہی مننے ہوں لیکن یہ بھی تے دنیا نو دوسنا چاہیے دینا کہ جس نبی نے علی دا بازو چاہ کیا کہنا من کن تو مولا اسے نبی نے عمر نو میرے رب کل منگ کے لے جنہاں سمجھ آئیے بازو بھار کٹ کیا کو سبحان اللہ احبابی شبکار غیور سنیوں صحابہ اور انہیں بیت نوکر بیٹھے ہو احبابی شبکار عمر یہ عمرتے کامل ہیں جنہوں میرے نبی نے رب کل منگ کے لے آئے تھی قبلہ کاری عنیز صاحب اب کوئی اتنی بات مزیہ لیئے جنہوں منگ کے لے آئے اسے عمرتے اشرا مبشرائی دوسرا نمبر ہائے ہائے پھر تلنا کیا کو سبحان اللہ اے میں جنہیں لفظ بور رہے ہیں اے دی اندر اختیاراتِ مصطفیٰ دا بھی پیغام اے دی اندر میرے نبی دی علم دا بھی پیغام اے دی اندر حضور دی عطا دا بھی سکرے اے دی اندر میرے نبی دی پاور دا بھی سکرے احبابی شبکار جنہیں جنہیں نبی نو کل دی خبر نہیں مار گیا پڑی اکل نہ علاج کرا اے دیرین پوزیشن ہی گی دائیدار ختم نبوت جدے نام تے ممداز سن قادری نے جانکا رہی گے اے نبی قلبی جان دینے اے نبی پاک 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 پاکی نہیں نہیں اولی مولے اوئی کچی صاف دا ملانگ کچی صاف پولنے آرہے مار نا ہے ایک دے کھول کیا کو سبحان اللہ اور اگلا جملہ سونو اے ایس ایس ترپنا نا لوڈ زرہ چملے گا اے علماء تشریف آمانے میں انجھے داد نہیں لہ رہے ہیں لوگو حضور دی امت بچھ پل آفد نباز ساتھ دس مرد کامل احساسا جنہ نو عظیم موت نہیں آئی نہ خسن نہ قسن نہ جنازہ نہ تدفیر نہ میدان معاشر نہ پل سیران نہ میزان عدل نہ معمال تو لیا گیا ہے حضور نے پہلا فرمایا ہے جنہ نبازو سلامت نے بازو بھار کڑ کامل سبحان اللہ حضور دا فرما ابید بکر فیل جلہ عمر فیل جلہ حسنان فیل جنہ علی فیل جنہ ماسٹر بشیر صاحب حضرت ارے موت نہیں آئی نہ غسل نہ قفن نہ قبر دی منادن دانے ما شخص اے اختیارات مصطح اے میرے نبی دی پاور لوگوں سہراد باوہ نے حسنین دنالہ نے تائیدار ختم نبوت میں یہ اعلان فرما کر دنیا کو پتلا دیا کہ آمینہ کلال ارے پاور نس بن کر نہیں آیا اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کو چاہے جنت اے مولا علیہ نعرہ بجدیاں میری خطابتی عمر اٹھارہ سال مکمل ہوگی شاید ہی میری کو تقریر ہوئے جیسے میں یہ ناکھیا ہوئے کہ پیر علیہ نعرہ مار دیاں سجا بازو چاہنا ہے پھر بھی تو سی پول جان علامہ قاضی منظور صاحب فرمان دیو اے عوام ساڑی مولویاں دیاں پچھلیاں تقریریں یاد رکھن او اگلی سال بلانی کیوں نہیں کوئی سمجھ جائیے انہوں میں نعرہ حیدری لوانے سجا بازو چاہ کے نا جواب دینے نعرہ حیدری ہاں صاحبہ خوش ہو جانے یہ نعرہ حیدری لولا لیجن لحالا کا عمر نعرہ حیدری تلہ کا کہ بولو نعرہ حیدری بس انہ چمنے عمل خور کرنا حضورت دیوان نہیں بیٹھے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاگداد دوسرا نمبر ہے نا وہ تھے اللہ دی کازم جے عمر دے بخت وے کھو کہ عمر دی شہادت دا ذکر میرے نبی نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے پھر کی تاکہ نے اس پہاڑ نو مخاطب کر کے فرمایا اس کو یا جبل الہور فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَسِدِّي وَشَهِيدَان حضور نے فرمایا تیرے تک شانہ والا نبی ایک زدی کے دو شہید پتہ چلے آپ پتھر بھی صحابہ دا ذکر بڑے عدب نہ سنے آج کو پنگیچر سی صحابہ دا ذکر عدب نہ نہ سنے اے اپنی بد نصیبی ہے ابو بکر کی صداقت کا ذکر میرے نبی نے پہاڑ کی چوٹی تے اور سن لو جہاں نبوت کا ذکر ہو تو نبوت کا ذکر تم مکمل ہوتا ہے جب نبی کے نوکر ابو بکر کی صداقت کبھی کوئی سمجھ آئی کیا نہیں آئی تا ہی جو میں کہنا ہونا بانیا نبی تے آیا اے دو جا میں آفاد آمد شیر صاحب بنو دیو یہ میرے نا مل کے پڑھنے کی آج سنے تُو ساں وجد بچے نہیں ہونا آمد شیر صاحب تُو ساں میرے نا مل کے پڑھنا ہے میں اگر اللہ رکھا ساں پڑھنے تھی وہ بھی ٹھیک ہے انہ چو ایک بندہ میرے نا مل کے ماشاءاللہ بانیا نبی تے آیا راندا بانیا نبی تے آیا راندا بانیا نبی تے آیا راندا بڑی مہربانی توجہونا تو کوئی زمان خموشنا روے جتنے جوانوں نا میاں سا اللہ آبدی محبت قبول فرمائے اللہ آبدی والدے گرامی دے درجام اضافہ فرمائے جڑے کوٹ کازی تو سنگی آئے ہو تو آٹے جذبائش کے رسول دی نظر کرنا چاہاں عزیزم حسنین تے قیسر جڑے فیان سلاباد مہدس حیاظم پاکستان رحمت اللہ لہ دی نگری بھی چوائنے نا انہ دی بھی تڑپ دی نظر کرنا چاہنا اور میرے یار میرے ویر اب آبی جی وکار اللہ مالحاج ہمیں فروکی رحمت اللہ اطلاع آپ دے بھلندی درجام دوازتے پیش کر رہے ہیں وہاں اچھاں صحابہ دا جکر کرنا اللہ مالحاج ہمیں فروکی صحاب دیاں شانہ میں چیز آفا ہو جانے تڑپ کے بولو کوئی زمان خموشن روے پانیاں پی دے یاراتا 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 لادیاں والی ہو ارے پیلو وال اس گاؤنہ دلگ رکھن والی ہو آج آلم باملدہ سلانہ اور اس را پروگرام ٹینکن والی ہو تھی کسی گناہکار ضرورا تھی کسی خطاکار ضرورا لیکن ایک گالہ حوصلہ دین دیئے ساڑی یاری لفنگیاں نالنی ساڑی یاری اچکیاں نالنی ساڑی یاری پدماشیاں نالنی ساڑی یاری اس بات خوراں دے شرام پینو والیاں نالنی اوئے ساڑی یاری خطاراں نالنی ساڑی یاری محمد وفاداراں سبحان اللہ چھنان دیں اکی جانائے کری بازو بار کڑکے چھنڈہ بنا کے لہرہ کے پڑھی اوہ پانیاں نبی دیں ایارات آج میرے یار دی روح خوش ہے آج حل سن سے پو خوشنوں دی وجائے نا آب دا جڑا بھی خطاب کڑ لبو ریکارڈن اب آبے جی وکار تو سنو سننی ہے میں نے لائی بھی سننی ہے نا اللہ جی کا سمیں جس مرتے کاما دا نامانی فروق کیے نا آپ جی تھے اہلِ پیدا دی کر کر دے سرنا ہوتے صحابہ دی عظمت بھی بیان میں انجلیا خطیبانوں سلام پیش کرنا میں انجل علمانوں سلامی ادا پیش کرنا جنہا نبی دی آل نال بھی وفا کی تھی یہ نبی دی آ صحابہ نال بھی وفا کی تھی جڑے چندے ہونا آج حلامانی فروق کی سابدی روح خوش ہو جائے ایک اور ایک اور ڈیتھلے کرو اگرچہ گرمی دا موسمیں ٹائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں لیکن میں توڑیاں چیریاں میں چشک رسول گیاں لے رہا بکھیانے من نظر آ رہے توڑا وجود یہ تھے وے روح خود خدرہ دا توابی کر دیئے جڑے عاشق لوگو نا پھر پڑیئے پانی آن پیتے آن یار آن اور اگلی کال پڑی مزے آ دیئے کوٹکا دیوالیو ارے پیلوالیو غیور لوگو علاقہ لالیاں دے مسلمان بھائیو اگلی کال لوگو جدے واسدے حوالیاں دی لوڑ کوئی نی جدے واسدے سفر آرے کتران دے ستاران دی ارے ستران دی لوڑ کوئی نی اوچ دے واسدے کتابان دی لوڑ کوئی نی اوپتہ گل کیے جے شک ہووی چلم دین بھیکھل جوڑ میزارانا بھیکھل جوڑ میزارانا تائیں جسی کہنے یوں نے میرے آقا دادر بار کمنا سونا اور کوئی بولے نا بولے جڑے پیس یال دے مریدوں نا اکری تڑب کے بولو میرے آقا دادر پار کمنا سونا سونا ہے جے زنر رکھو جڑا لیڈر آکھے جڑا لیڈر آکھے کے داڑیاں والے ستر بھی شاد ارے حرامی اندے نے اس لیڈر نے حضور دی ختم نبو عدا پیرا کی رین اوہ جڑا لیڈر خاضی منتاز حسین قادری نو مجرم آکھے ارے قاتل آکھے انہیں ملکنوں کی چلانہ سانو انجلے لیڈر نہیں چاہی دے جڑے یوہوتا نصارا دی کود بھی پھلے نے سانو لیڈر چاہی دے اوہ جیدیاں آداما میں کھیاں میرے نبیدہ اس کو نظر آنے پتہ نہیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اوہ سنیوں ذرا پیدار ہو جاؤ اللہ حکر عبام پیدارے ساڑے لیڈرانے ارے جڑے ارے نامنے ہاتھ لیڈر نامنے ہاتھ پیلنے نامنے ہاتھ قائدین اب آپے جیبکار انہ دی افرات افریدی اللہ انہیں سنتبہ ہو پر بعد کر کے رکھ دیتا میں سلاح نور سے پاہ دے پروگرامنے در دعا کرنا مولا ساڑے انہیں لیڈرانوں اتحاد دی دولت ادا فرما لیکنہ جتنی عوامیں اب آپے جیبکار تسیہ کی بھی دار ہو اب آپے جیبکار آپ پنچی چلائی نوں اے اید کر جدو اندر جانے نا ساں پوٹ قدارانوں نہیں دین ساں پوٹ حسین دینانے دے وفادارانوں دین اگر اید کر دیونا اب آپے جیبکار تے پھر پتہ کیے نہ لے مور لہ نیا جانے نہ لے پتہ کی کیا نیا جانے اب میری نکاحوں میں اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سیکار ہے ایسا نہیں کوئی لالیاں والی دیو لوگوں میں پہ نام پیا دین او دیبا جانا خارت مند عالم دین لاؤر سے اور جنانیاں ماما زندان جدو کھار جاؤنا اللہ محمد لی شاہ شاب آپ کی جازتنا میں گلر کرن لگا اوے جنانیاں ماما زندان اللہ رکھا سائب اللہ دیگا سمیوں میں نو پوچھونا جنانیاں ماما جگ چھڑ کے ٹور گئیاں اوے لوگوں ماں برگا پیار کی دھروں نہیں جے مل دا ماں برگا سائے شفقت کی دھروں نشیب نہیں ہوں گا میں کیتھو جملے لیاں میرے نبی نے فرمایا آج او بیسے کرنی تاں بازی لے گئے نے لڈوکاں دیاں راتاں سونیاں لگ دیاں نے او بیس دیاں راتاں ماں دی خدمت کر دیاں بسا رونیاں اوے ماں پیا نال وفا ماں کرن والی ہو جدو واپس جاؤنا اپنی امی دیاں قدماتے ہاتھ رکھ کی عرض کریں اممان میں جدو ارے تیری گود بھی چاہیا سمی جی تُو سمین سے دو جنم دیتا سی میرے کانوی ترانہ کدا پڑیا گیا ہے اوہ لالیاں دیو تیری میری امی نے اے نہیں کہنا ارے فلانسیا سی جماعتہ ترانہ پڑیا گیا نانا اوے تیری میری شرم و حیاتی پیکران ماں نے تیرا میرا متھا چن کی آخنا میرے اپدرا تیرے کانوی ترانہ حسین دینا ندا پڑے نارے تکویر نارے ریسالہ نارے حیاتی لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 صاحب دے درجے بڑھ جان ارے سیرات دینا تیلا کے جواب دیو تاہیدار ختم نبوات تاہیدار ختم نبوات پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سی جو اردی ختم نبوات پیرا دیں کملی والا تیری کانڈا نہیں لگ کر دیں آئے 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 شیر صاحب علاقے دے لوگ علماء دی جازتنا میں جملہ چشکی مورچ ارز کرنگا جدو علامہ نہیں فروقی صاحب دے مزار تاہیدار ختم نبوات جلوہ گری ہوئی 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 اینجی ایمان نکامہ جدو فروقی صاحب دیں روخ مصطفیٰ دے پہنیا ہوئی ہوئی تیر تڑپ کے نا میرے مسئلک دے عظیم عالم دین پتہ کی کیا ہونا ہے دونوں آلم کا دونوں آمان آمان سیالوی صاحب دونوں آلم دونوں آمان آمان دونوں آمان پتہ پتہ تیرے اپنے سیل ختم ہوئے کسی اور نو دے جینا کو جانا وہ پانی بھی نال پیتی ہوں میں صدقے جاؤں آمان شیر صاحب یہ اور کوئی اللہ رکھا صاحب یہ تو اڈیس ہونی ہے آباد اصل میرا ڈرائیور بیمار ہے آج وہ نال تا نہیں آسکے دعا کر اللہ انہوں سے تتا فرمائے پیارنا پتہ میں نال کیوں پڑھانا ساڑا چشتیاں دا محاول ہیں اس ہی گلیاں تے حضور دا ترانہ پڑھیں نیسہ دے نال ملا کے وہ دی پتہ وجہ کیوں دیئے دیاری جان دیئے مدینہ شریف آئے اللہ تیساڑی تمنا ہوں دیئے جتے ساڑی حاضری بار کا ہے رسالت ماب چلگنی ہے اتھے ہار نبی دے نوکر دی حاضری ایک وری پیارنا دونوں آنم کا دو لا ہمارا کیا باب دونوں آنم کا دو لا ہمارا ہرانہ بی آن امام اللہ یانا پیار کیا لیو کوئی زمان خموشہ نہ روے اے تین باری میرنال حافظ نواز ساریاں مل کے پڑھنے دونوں آنم کا دو لا ہمارا ہرانہ بی جتے ساریاں مل کے پڑھنے دونوں آنم کا دو لا ہمارا ہرانہ بی آؤ میرے نبینا پیار کن والی امیان رفیق سا بیٹھے میں مبالگار آئی نہیں اللہ دی گزمیں میں انا پدرگانو سلام پیش کرنا انا دیا بختانو سلامیں او دی فجا جا امیان رفیق نے اپنیا بیٹیانو زمان نباس تینی پالیا ہرانہ بھی پھر میں دنکے دی چھو چکر کرا لگا ارے میں رفیق شا دی اگمت نو سلام ہو بے انہ دی ارے جتت نو سلام ہو بے جنہ اس دور دیندر پھوطرانو زمان مل واسدے نہیں پالیا ہرانہ بیٹھے پالیا آئے آئے اللہ ہو اکبر کبیرا میرے نبینا پیار کن والی ہو ساری انگیعلامہ ہنی فروب کی جھا بنے دنیا داران دے کسی دینی پڑے اللہ کا حانی فبکی نے او نہ دے کسی دے پڑے جنہ دے پسینے میں جو میرے رب نے خشبوں مارک ات لے لے بلتے ہونا ہے کوئی زبان خموشہ نہ روے دونوں آدم کا دو لا حبار نبی اور گڑا بڑا جو پریا میں میک لیا کیا جنہ چھاتی دا تھیلا کے بولو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا برما ارسلہ گئی اللہ رحمت اللہ العالمی دونوں آدم کا دو آج بازو چاہو گے قیامت والے دن اے بازو قبائی دن کے مولا اے نا نو جنہ دے اے تھیا نو ڈٹھے آنس تیرے یار نال پیا دونوں آدم کا دو موسیقا پینا دوں پہا ہاں موسیقا دونوں آدم کا دو پینا دوں پہا ہاں موسیقا مینہ صاحب میرا بیٹا اے پنڈی بٹھی گا آج بھی ماں زندہ ہے پتر پہ جاندہ سی ماں نے روکے پوچھے میرا جوان پتر کی دے چلنا ہے او ابو سفیان نامی جوانا دا اماں حضور دی ختم نبوہ دا پیرا دن چلتا سبحان اللہ بشیر صاحب حوصلہ بیکھو ماں مسکرا کے اندیو میرا پترہ اج دو دفینے دا حق پہ ادا کر صاحب میرا بیٹا توجہ کرنا پھر کی ہویا او جوان پیڑ بچایا ہے اگو پرست وجہ ان گولیاں تے گولیاں لیکن اس جوان نے حوصلہ نہیں آ رہی اللہ برکبھی رہا او دو پرست وجہ دے رہے نے کہ او دو حضور دی ختم نبوہ دا پیرے دار پتہ کی کہندہ رہے ہیں جاننا دے سکنے پر کملی والے دی ختم نبوہ دے حملہ پرداش نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اس جوان دی زبان تے ای تنا ناسی پرنہ ڈو بیٹا ڈو باہرانہ بیٹا اچھا وہ جوان دے شہید ہو گیا نا اب آپے جی بکار اس شہیدی امینوں ملنے واسطے کیسر میرا بیٹا حسنین جڑے فیصلہ بات تو نوجوان آئے ہو نا مینہ دے سفر دی نظر کرن لگا میاں سام تو سامی توجہ کر نہیں ہے کبلہ اگلا جملہ بڑا مزی آلہ ہے ارے جوان دے شہید ہو گیا حضور دی ختم نبو وعدہ پیارہ دینے اللہ اکبر اس شہیدی امینوں ملنے واسطے علامہ خادم رضوی صاحب تے شریف لے کے آئے اوہ جڑی پختہ والی بی بی شینہ گھڑی مائی پنڈی بھٹی گا جن راج بھی زندہ ہے اوہ جنہ کفیت پتہ کی ہے اوہ دے سارت حیاء والا دو بٹا ہے ہاتھ بھی تس بھی ہے زبان تے درود و سلام دا نغمہ جا رہی ہے اوہ ناویاں دیو لوگو امیر المجاہدین جدو دا حوصلہ بکھی ہے حسن میرا بیٹا علی اسگر جڑے فروکی صاحب تے شہزادگان عالم دین دے جتنے ارے پر شہزادگان بیٹھیں اینا چوانا دی چوانی دی نظر پیا کرنا علماء نے پتہ کی کیا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اسم مان دا حوصلہ بکھی ہے اسم بی بی دا حوصلہ بکھی ہے اللہ دی قسمیں علامہ خادم رضوی صاحب اندینے دوڑا جوان بیٹا چلا گیا جنہا ماما دے جوان انہا ماما نیا کمرہ ٹوٹ میں نہیں ہے دوڑا اتنا حوصلہ دوڑا جوان چلا گیا پر تس ہی اتنے صبر دا مزہرہ علامہ شہز صاحب اس پختان والی بی بی نے پتہ کی عرض کیتا ہو انہیں نبی دے درو دو سلام پڑھ گئے نبی دے درو دو سلام پڑھ گئے علامہ خادم رضوی دی پارگاہ بھی چو مان دی گئے میں حوصلہ کم نہ کرا میں پترانوں زمان نوازتے نہیں پا لیا حسین لینا نوازتے پا لیا اتنی گل کر کے نا ان لوگوں دبجو کریا جی انہیں اور دو جوان بیٹے بولا کاریانی صاحب اس بی 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 جوان پتر بولا کہ علامہ رضوی دیاں قدمہ میں بٹھا کے اندی گئے میرے ٹوٹل تین سن ایک ٹر گئے پیچھے دو رائے گئے تا 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 جاندی یہ جدو ہون نبی دی ختم نبو ہوا دا پیرا دین دیواری آبے منسنے آبے دیا جے جڑے میرے دو رائے گئے انہیں میں دولہ بنا کے نام محمد باندہ مٹ جائے باندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ باندہ کیا ہے بے خبر ہو اجڑے رو رہے ہو نا آب تھی تنپ تھی نظر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بیٹھے نمدین بچی ہر شہدی خبر رکھے علماء دی علم نظر کر لگا صرف دعا باستے اے سامین دیزاو کے سمادی نظر کر لگا اے میں شہر انجن ہی پڑھے دلیل سنو حضور نے فرمایا سی سیقون فی امتی سلا سونا قذاب ہو سرکار نے فرمایا میری امت بھی تری قذاب پیدا تھی جنہ نبوہ دا دعوی چوٹھا کرنا از ایک قذاب پیدا نہیں ہوئے کہ میرے نبوہ نے خبران پیدا دی اچھی آواز نالنا نکتے والغور کرنا حضور دی حدیث ہے فرمان مصطفیٰ تحریک لپائی قیاد پاکستان یوں بند کرو میرے نبوہ نے دی سمایہ پندی ہونگے یا اٹھائی اٹھائی ہونگے یا تری قذاب نانا حضور نے پکی پیٹی تعدادہ دکھتی تا اے جیس نبوہ گیاران دی تعدادہ انہ پتہ اوز نبوہ صاحب آرے مولوی صاحب اگلے تر پیاد نبوہ نے ممبر کی عمر بیٹھتے تاں پردے حدی ایران دینا خبران عمر نے نبوہ نے نبوہ نے پاٹ کے چاکے کھیاں کے نالے آکے ساری آپ آرد جان اوز نبوہ نے نبوہ کیاں پھر یا ساری عال جبار ممبر کے عمر اینہ دا اینہ علم تجرا ممبر والے دن کو دیا 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 کچھی بار ایتھے نائے بڑا ضروری نعرہ ہے دری او بختہ والے نے تو آٹی فرمائے شبوری کر رہا ہے بس او بختہ والے نے لوگو لوگو بازو بار نکرنا پھنگی چنزینا بولے جڑے شہابہ دینو کرو ڈلا کے بولو او بختہ والے نے لوگو لوگو جناتہ نارا علیہ علیہ اندروں پاروں مسکران کے بولو توڑی گا اکھا میں مولا لی باری مسکرانیاں چاہی دیں گا توڑے لپی مسکرانے چاہی دیں گا توڑا ظاہر تے پاتل میں مسکرانا چاہی دے مسکران کے بولو او بختہ والے نے لوگو لوگو جناتہ نارا علیہ علیہ میں بیکھڑیاں ایک دو بندے کوئی نہیں پہ بول دے بول پہ بو اوئے مولا علی دے پتران دی جگیر جنر جہا بادو بار کڑ کے لہرا کے او بختہ والے نے لوگو لوگو جناتہ نارا علیہ کیا بات ہے میاں سا بادو کیوں نہیں پہ اٹھ جا او بختہ والے نے لوگو لوگو جناتہ نارا علیہ علیہ او بختہ والے نے لوگو لوگو جناتہ نارا علیہ 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 اچھا اور دو گھنٹے اور کرنی تھے کوئی مسئلہ میری جانوی فروقی صاحب دے اوڑا سوہ میرے ہو یار صاحب میرے ہو یار صاحب اسی تو انج وفا کری نہیں پا رہے جکن صاحب وفا لامانیف صاحب نہ کرنی چاہیدی بس دعا کرو اے آج جانا حاضری میرا مولا قبول فرمائے ان میں جتے موت دا فلسفہ لے آرہے ہیں اس فلسفے بل غور کرنا ہائے ہائے پہاڑ دی چوٹی تے چاڑی کے میرے نبی نے نا اللہ دی کا سمجھے در ادرت عمر دی شہادتہ ذکر کیتا ہے اچھا اگلا جملہ سنو گے تو انہاں مزائے گا اے جنہ دی شہادتہ دی کر حضور نے پاک دی چوٹی تے چاڑی کے کیتا ہے نا اس سے عمر پاک دے بارے چنک کہ بھلا صحبی صاحب میرے نبی نے فرمایا ہے اگر نبو وردہ دروازہ کھلا ہوں دا پھر عمر نبی ہوں دا میں اولی بول اوئی اچھی واضمہ تلہ لوکانہ پا دی نبی لکانہ عمر مزور نے فرمایا کہ اگر نبو وردہ بوا کھلا ہوں دا دے کون نبی ہوں دا جناب حضرت عمر سب جناب حضرت اوئی مولا عمر دا نام لبیا کرو ازدو بو وردہ علیہ بیماری موکبہ ازدو بیٹا ہے میرا بڑا عزیز ہے جمنہ ملغور کرنا اگلی میں نے پتا ہے چنگے ویسے ہی سن صحبہ سارے چنگے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالی آپنا بڑا سن پیار ہو دی بجائے او جدو بچیاں بیچو ایک بچے نے آکھا کہ عزیبہ میں چھوٹے ہیں پر بغیرت پر نہیں اور جننا بچیاں نے نا بہرین دیاں گلیاں گستاخی رسول نوں اینج پنجیاں سی جکن پنجنے دا او ایک بچا بولیا تھا حضرت عمر نے سنے وہ صاحب کیا جی چھوٹے ہیں آپ آمیں پر بغیرتے نہیں دوجہ بول کے اندہ ہے حضور عزیبہ اس گستاخنوں کیوں نہ مار دے عزیبہ مامان یا گردائی پلے ہیں جننا ساکو عشق رسول یا گرد فیسرا تڑپے آپ پہ آیا ہے چناپی امیر المومنی اگر آپ ہوتھے ہوتے ہوتے تھے آپ بھی اس پلیت رنو چھڑنا کوئی میں پنجاز سال دے لگنا لانتے انا دا عزیز کاری انیز صاحب میں پہلا سا پروگرام غالباً پتہ نہیں اٹھاسی مادل یہاں ماسی کے پنجازی مادل او دے تے کاری انیز صاحب غالباً درمیان وی سن میں آخر تے سن اگر کھچی صاحب 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 پہلا سا جلسہ یہ میرا اندازہ ہے کہ سن دو ہزار ویچ اثر حل کی کیتا آئی تو اٹھارہ سال پہلا تے ان عمر بھی تے ساڑھا نظام بھی سارے اندھی مصروفیات بھی پتہ نہیں ازینی بڑھے ہو تھے دوسری کیوں بڑھے ہو اچھی بادنا کو سبحان اللہ جملے بل غور کرو میں پتہ جملے بل غور کرنا مچل کیا ہوگے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کنوالی اللہ دیکھا سمجھے جدو انہاں پھر چین یا کیا نہیں اصلاح تے غیرت مزارہ کیتا ہے اس پلید نے حضور دی تو ان کی تھی اس گستاخر سن لے حضرت عمر نے جدو اللہ سنی اپنا ممبر چھڑے ہے ہائے ہائے اپنا سٹیچ چھڑے ہے اللہ پر زمین کے اترے ہیں انہاں دے متھے چھوئے اور اچھی بادنا بولو متھے چھوئے متھے چھوئے متھے چھوئے جنابی عمر فرماندے نے آج سلام خالب آگے ہے آج سلام خالب آگے ہے امیر المومنین پنجی لکھ مربہ میندہ بادشاہ جنا فاروق عاظم نے ایک قدم اٹھا کے دنیا کو پیغام دیا جو نبی کے گستاخ کو فاصل جہنم کرے گا وہ مجرم نہیں وہ رسول اللہ کا سلام خالب آگے ہے کل ختم کرنے گا میری ملو دیا نوجوانو میاں محمد صدیق لالی سرکار دی بارگاوی چادریاں دینوالے ہو اب آبے جیوکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بتا کیا کھیا جڑا نبی دے دشمنوں مارے ان مجرم نہیں او تے عالم سلام دا ہیرو وے نا اب آبے جیوکار بس ہے تھونا خریگل اب آبے جیوکار جس ارے عمر دی شہادت آدھی کر میرے نبی نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے گیتا اوے جیڑا عمر ارے نبوہ دے کابل سی لوگو پڑیاں شانہ نے جنابی عمر دیا ایچھے اشارہ کرنگا بس میری تقریدیں آخری جملے ارچھے پاکٹین کرن والی ہو حضور دی آرنال با ساما کرن والی ہو اور لہ دیاں دیو لوگو جس تھے عمر دیاں اے شانہ نے نا او تھے عمر دی اے بھی شانے جن نے آسمان دے تارے نے انہیاں عمر دیاں نے کی ہون میں جتے جملہ اینڈ کرنگا علامہ انڈرسٹینڈ کر چکے میرے مسئل دے قائدین تڑ پرین آسف بٹی صاحب اوے چنیور تو ان والی ہو سنگی ہو ارے لالیاں شہر بھی چون والی ہو ان غور کرو اینا لفظام غور کرنا ارے جس عمر دا اشرا مو با شرائط بیرا بیٹا بیٹا بیٹھ جاؤ اجھے دائیں بھائنی جانا ایک منٹ سباس ہے ایک منٹ سبر کرو سرکار دے دیوانے بیٹھے ہونا اب آبی جی وکار جس عمر دا میرے نبی نے رب کو منگ کے لیا ارے جس عمر دا اشرا مو بشرائی دوسرا نمبر انہال تسان سبحان اللہ آن دے جاؤنا ارے جس عمر دیاں نکیاں آسمان دے تاریاں دے برا اوہ خارت نمزنیوں جس عمر دے شادہ دا دکر کملی والے نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑکے کی جرا چملے والا غور کرنا اب آبی جی وکار جس عمر دا ظاہر باتنی تنا پاک اگر نبوہ دا بوہ کھلاوں دا عمر نبی منگیوں تبجھو کرنا آخر والے بھی بولو بزار بازو چاکیا کھونا سبحان اللہ اون تبجھو کریا جس میں گلنا دو کرنی آنے نکتے دو بیان کرنے نے باشے تھے میرا بیان ختم تحریک اللہ پہ ایک دا ارے انتخابی نشان یاد رکھن والی ہو علمانا وفہما کرن والی ہو اون تبجھو کریا جس عمر دی شادہ دا دی کر کملی والے نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑ گے گیتا اون سنو جڑا میں پہلا نکتہ بیان کر لگا جس عمر دی اینیا شانہ نینہ اتنیا حضمت آنے اوسو عمر نے اینیا شانہ دے با بوجود اوسو عمر دی اینیا شانہ دے با بہتا ہے ایو ختم پوری تقریر دا ہیٹی نکتہ ہے تکے باندی اے بھی حضم کاری اونچی آدم افسکہ سوٹ 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 سوٹس پاک دین دا ایکو نکتہ کے بلا میں پیان کر کے جارے ہیں اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیدی کا وجہ الموتی فی پالد حبیبی کا اوہ جیس عمر دیئے نہیں ہے ٹوران اس عمر میں ٹورانت فقر نہیں کیتا پھر بھی یادر مرز کیتا مالکہ موت عمر منابیت مدید نے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری یاری نعرہ حیدری یاری اچھا اے دینا آخری نعرہ لوائیو نہیں پتہ وجہ کی اوہ جیس عمر دیئے نہیں ٹور ہے اس عمر نے نہیں ہے ٹورانت پاوجود اپنے پتروں کے لئے کیا پوترا ہسین گیاری ساننے کارے حضرت عمر دیئے جانے نے جیسے گلی کیتا ہے یہ اللہ مہ دی وجودگی دے خلاصا بیان کر لگا آپ اپنے پتروں کے لئے پوترا سارا زمان نہ کے کے پاسے ایک قرارہ ایک اور یہ تھا نعرہ بلند کرنا ہے ماہے نعرہ لوانا ہے تو سان کہنا ہے با حسین با حسین کربلا کا شاہ حسین با حسین با حسین باطل کو ووٹ دینا اسے حسینیت نہیں کہتے غداروں کو ووٹ دینا اسے حسینیت نہیں کہتے شرابینوں کو ووٹ دینا اسے حسینیت نہیں کہتے قربت لوگوں کو ووٹ دینا اسے حسینیت نہیں کہتے حسینیت کس کی چیز کا نام ہے حسینیت اس چیز کا نام ہے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں لیکن کبھی باطل کے آگے نہ جھکنا نہ بوٹ گئے کربلا کا شاہ حسین با حسین یہ کونی چلنا چلو ٹھیک اثر دوباری چلنا ہے اللہ میری توڑی محبت قبول فرمائے اللہ فروکی صاحب دے درجہ میں اضافہ فرمائے ججن علامہ بالخصوص علامہ مدرزہ صحیح علامہ قاری نیس نیمی صحیح علامہ شاہ صحیح علامہ خیدر صحیح اللہ انہاں سایا ساڑی جماعت دے ساڑ پیٹا دے خیان کی معای کرو اللہ تعالیٰ اس ملکنو انہیں ایک لئے درجہ آمین آئے ایک دن ہیت مندر پوچھے ہیں کیوں خیرتے ہیں وہ سا کہتی ہے نبی ہوا چلتا ہے میں کہ یہ چیز نے یاد نہیں کونی دن سمجھے وہ بڑا پڑا لیشتر ہے وہ سا کہتی ہے نبی ہوا چلتا ہے وہ جایا کہ ایک دبل این کو خود دو کہ تجزی اب آمد پیچھے لگے ان کا بارے نکل جائے تو نکل بھی جانے جلدی نکل رہے کہیں بھی کوچھ اونج نکل رہے ہیں پریشتے ہیں پریشتے ہیں پریشتے ہیں پریشتے ہیں وہ نوت تھے ہوا آپ پہ پولے کھاندے لگے میں آمد پر سمجھے لگے اور جو کچھ کرو کی تھی میرا میری روح ایتھ نہیں کرنی چلو میں ایک پوری کار جانا ایتی آصف بٹی صاحب بھی شنا خان بڑیوں سنیاں آوازاں بابا جی پیک چھڑ کے اور گھٹے باپے بھی جوان ہوگے نا دن نا مہینے تے نا سالت مکڑی اے آمینہ کل ہش سروں تیرے لانت مکڑی تیرے لانت مکڑی آمینہ والے عبان جس نے بھڑائیے سرکار دو عالم نو کیندہ پیرے سب نو لڑڈ پارت مکڑی کیندہ پیرے سب نو لڑڈ پارت مکڑی میرے آقا نے فرمایا آنا فرشتیو اے سانیف میرے انتینوں کی پوچھ دیو اے دیانے ڈٹیاں میرے کسی دیو سرکار دو عالم نو ہنی فروقی نے تڑپ کیوں تھے بھی یہ کیا بھڑا ہے اوہ کیندہ پیرے سب نو لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھئے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے خود تو غلام نے تے کہنا نہ ہو کہیں دا پیرے سب نو لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی لڑڈ پارت مکڑی سرکار دو عالم نو اتنا زوگ منیاں اتنا زوگ آج بھی زوگ با کمالی میں من گیاں علاقہ غداراندہ علاقہ نہیں نبی دے وفاداراندہ علاقہ نہیں نبی دے وفاداراندہ